رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اکل الحلال جس نے بھی حلال غزہ استعمال کی قامہ علا رأس ہی ملک اس کے سرحانے ایک ملک کھڑا ہوتا ہے یا استغفر اللہ جو مستقل اس کے لیے استغفار کرتا ہے حتی یفروغہ من اکلے جب تک وہ کھانے سے فارغ نہ ہو روایت کہتی ہے الوضو قبل الطعام ین فی الفقر کھانے سے پہلے وضو کرنا بعض روایتیں کہتی ہیں ہاتھ دھلنا وضو کرنا وضو کرنے سے انسان کی غربت دور ہوتی ہے انسان کے جب غم کو دور کرتا ہے اس کی پینائی کو ٹھیک کرتا ہے روشنی آنک کی ٹھیک ہوتی ہے انسان اگر کھانے سے پہلے کھانے کے بعد وضو کر لینا یعنی وہ حضرات جو رد کو لے کر پریشان ہیں وہ عمل کرنا شروع کر دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل الخبز واللہ جب روٹی کھاتے تھے یا گوشت کھاتے تھے خاص کر کے تو غسلا یدئی ہے غسلا جیدہ خوب قائدے سے ہاتھ دھلتے تھے پھر جو پانی بچ جاتا تھا ہاتھ میں راجو گیلہ ہے اس کو چہرے پر پیغمبر اکرم پھیر لیتے تھے تو اب ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس ہم کھاتے تو ہیں مگر سیر نہیں ہوتے لگتا ہے تم لوگ الگ الگ کھاتے ہوں یعنی برکت ساتھ میں ہے خانہ ساتھ کھاؤ گھر والے ہیں بیوی ہیں بچے ہیں اکٹھا کھاؤ اور جو بھی کھاؤ اس پر بسم اللہ کے ساتھ کھاؤ یبارک لکم فی تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت اکا فرمائے فرماتے ہیں کہ چلتے ہوئے کچھ مت کھاؤ مگر یہ کہ مجبور ہو جائے دوسری چیز ہے کہ سالک پر کھانا روایت کہتی ہے یہ انسان کے چھوٹے ہونے کی دلیل ہے بست ہونے کی دلیل ہے بازار میں کچھ کھانا بستی کی علامت ہے دوسری چیز لیٹ کے کھانا منع کیا گیا ہے کھانا کھانے سے جبکہ جو ہے وہ لیٹا ہوا اور روایت کہتی ہے فرمایا خبر دار پرحیز کرو گرم کھانے سے چلتے ہوئے کھانے سے جو بہت زیادہ جگرم ہوئے دیکھتے ہیں چھوٹ چھوٹ جو ہٹا سی ہاں روز مو بنا بنا کر دے وہ وہ پی جا رہے ہو کھائے جا رہے ہو کیوں فَإِنَّهُ يَذْحَبُ بِلْبَرْكَ گرم کھانا برکت سلب ہو جائے نَا رَسُولُ اللَّهُ صلی اللَّهُ عَلِهُ 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 عَنِ الْعَقْلِ عَلَلْ جَنَابَ نجاست کی حالت میں حالت جنابت میں